حضور تشریف فرماتے سے آبا بیٹھے تھے ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا آ کر عرض کرتا ہے حضور میں کماتا ہوں اور میرا بائی کماتا نہیں ہے اخراجات سامجھے ہیں ہم رہتے اکٹے ہیں تو میرے حصے کی کمائی بھی اس کی طرف چلی جاتا اس طرح ایک کمانے والے بائی نے نہ کمانے والے کی شکایت اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیشتے آج گھر گھر کا دکھڑا یہی ہے ہر گھر کی بنیادی لڑائی کی وجہ یہ جو زیادہ کماتا ہے وہ دوسروں کو خاتیر میں نہیں لاتا بڑا بائی چھوٹوں کے لئے بے پناہ محبت کے جذبات رکھتا ہو لیکن اس کی آمدن تھوڑی ہو تو چھوٹے بائی اس کو تانہ دیتے کہ تُو نے باق کے بعد کونسی ہماری لئے جگیر بنا کے رکھی ہے تیری اولاد تو ہمارے خراجات پر پلتی تیرے بچوں کی فیصے تو ہم جمع کرواتے ہیں تانے کس بات پر دیے جا رہے ہیں کہ اس کی آمدن صرف تھوڑی ہے لیکن میرے حضور کتنا خوبصورت دین لے کر تشریف فرما ہوئے اور میں یہ سمجھتا ہوں اس ایک بات کو اگر دل میں جگہ دے لی جائے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر یوں گاڑ ٹوٹنے کی طرف کبھی بھی نہ آئے عرض کی حضور میں کماتا ہوں میرا بائی کماتا نہیں ہے رہتے اکٹے ہیں اخراجات سانچے ہیں تو میرے حصے کی کمائی بھی اس کی طرف چلی جاتی ہے میرے حضور بے ساختہ ارشاد فرمایا حضور فرمایا ہو سکتا ہے اللہ تجھے رزق تیرے اس بھائی کی وجہ سے دے رہا جو کماتا نہیں ہے یہ کتنی بڑی بات ہے یہ تو کرم ہو گیا کہ تیرا ہاتھ دینے والا بنا دیا لینے والا نہیں بنا ہے اگر تیرا ہاتھ لینے والا بنا دیتے تو تو کیا کر سکتا تھا تو بھی تو اسی ماں کی یہ غوش سے پلے تو بھی تو اسی بات کی اولاد ہے تیری رگوں میں کوئی الگ سے خون تو نہیں دوڑتا تیرے دماغ میں کوئی الگ سے سوتے تو نہیں پھوڑتے تجھے اپنی ڈگریوں پہ ناز ہے تیرے سے بڑی بڑی ڈگریوں والے لوگوں کے آگے خاک چھانتے پھرتے ہیں ساری برادری پورا خاندار نیچے رہ گیا چچا تائے نیچے رہ گیا تیس تیس سال سے کاروبار کرنے والے تیرا ستارہ اوجے سریعہ کی بلندیوں کو چھونے لگا تجھے اس لیے انچا تو نہیں کیا تھا کہ تُو ایم پی اے ایم اے کے ہاں عید کے گفٹ بیجتا پھرے تجھے وہ کلونی والوں کے ساتھ رشتے داریاں جوڑتا پھرے تُو وزیر مشیر سے وزیر اعظم تک رسائیاں حاصل کرتا پھرے تجھے انچا اس لیے کیا تھا تُو پلڑ کے پھر نیچے دیکھتا اور جو نیچے رہ گئے تھے ان کو کھڑا کرنے کا مزاج پیدا کرتا وہ کسی دانشور نے کسی کروڑ پتی سے پوچھا تھا کہ جناب آپ کروڑ پتی کیسے بن گے تو اس نے بے ساختہ کہا میں نے اپنے نیچے والوں کو لاکھ پتی بنا دیا قدرت نے مجھے کروڑ پتی بنا دیا جو نیچے محبتیں بانتے ہیں اللہ اس کو اوپر سے رزق کی فراوانی آتا کرتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ امیر کے ساتھ تعلق بنے گا تو پھر ہم اوپر جائیں گے نہیں صاحب اگر غریب بھائی کی قدر کرنے کا مزاج بنا لو تو یہ اتنا خوبصورت وظیفہ ہے کہ یہ رزق میں برکت کا سما کرتا ہے حضور علیہ السلام سے صحابہ نے ایک دن پوچھا کہ حضور رزق میں برکت کا وظیفہ تو بتائی حضور اکمائے کہ تمہیں رزق میں اور عمر میں برکت کا وظیفہ نہ بتا لوں عرض کی حضور آپ ارشاد فرمائے فرمائے ٹوٹے رشتوں کو جوڑا کرو اللہ رزق میں بھی برکت دے گا اللہ عمر میں بھی برکت دے گا یہ برکت کا وظیفہ تا لیکن آج ہم اس سے بسو جو ہے وہ دور چلے گی ہر چیز کا حساب دو جمع دو چار میں ہوتا ہے سائے کچھ اخلاقیات میں معاشرے کے اندر اس وقت جو ہے پہلانے کی ضرورت ہے اور میں یہ کہتا ہوں اگر اسلام کی تعلیمات کو بغور دیکھیں تو اسلام کا کیسا خوبصورت حسن ہے یہ روایت آپ نے علماء سے سنی ہے کہ جو شخص چالیس قدم کسی میت کو کندہ دے کسی جنازے کے ساتھ چلے تو کندے کے جدا ہونے سے پہلے پہلے اس کے صغیرہ گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے یار کس کے گناہ بخشے جا رہے ہیں جو ایک مردہ کے ساتھ زندہ کے ساتھ نہیں مردہ کا سہارہ بن کے کھڑا ہو کتنی دیر کے لئے چالیس قدم کتنا ٹائم لگ جائے گا دس منٹ لگ جائے گا یار جو دس منٹ کسی مردہ کا سہارہ بنے اسلام اس کے گناہ ماف کر دیتا ہے جو سکے بائی زندہ کا سہارہ بن کے کھڑا ہو تھے اسلام اس کو کیا کچھ نہیں عطا کرے گا لیکن ہم بڑے جی ملے کوئی حاجی صاحب کہہ رہے تھے اور دوست بتا رہا تھا کہ حاجی صاحب نے اعلان کیا کہ برادری میں جتنے بھی کل چیلنگ یا فوتکیاں ہوں گی ان کی روٹی حاجی صاحب کی طرح سے ہوگی میں نے کہا بہت اچھی بات ہے میں کسی کے نیت پر فتفہ نہیں دیتا لیکن حاجی صاحب کو کہنا کہ مرنے کے بعد روٹی کا کیوں ٹھیکا مالا ہے کاش کے زندوں کی قدر کرنے کا مزاج میں نہ لیں ہم بڑے جیب لوگ ہیں ہم قبروں میں رو لیتے ہیں لیکن ہم زندہ لوگوں کی قدر کرنے کا مزاج نہیں رکھتے ہیں زندہ لوگوں کی قدر کریں اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے